اس پرٹلائیجر کے پریوک سے پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہوگی ساتھ میں ہی پلانٹ میں ڈھیروں کلیاں بنیں گے اگر آپ کے پودے میں پھول نہیں آتے ہیں یا کلیاں پیلی ہو کر گر جاتی ہیں پلانٹ کی پتیاں پیلی پڑتے ہیں تو اس پرٹلائیجر کا دوستو پریوک جرور کریں ہلو گائز نوستکار دوستو کیسے آپ سبھی لوگ تو آئی اس میں پہ بہت سہانا موسم ہے کیونکہ ہلکے 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 باریس ہو رہی ہے دوستو تو آج آپ سے وات کرنے جا رہی ہوں ہے ویسکس پلانٹ کے بارے میں اس میں جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ گوڑے ہلکے پودے کی منیچر ورائٹی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سے فول آتے ہیں پودے کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈھیروں فول اس میں کھل رہے ہیں ساتھ میں ڈھیروں کلیاں بھی بن رہی ہیں اس کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ گچھوں میں بنتی ہیں اور ہی خاص بات اس کی یہ ہے کہ یہ پوری سال فول دیتا ہے اگر آپ ایک ایسے پلانٹ کو لگانا چاہتی ہیں جس سے آپ ڈیلی فول لے سکے تو آپ ہی ویسکس کی منیچر ورائٹی کو جرور لگائیں دوستو ہی ویسکس پلانٹ زیادہ تر لوگ سبھی لوگ لگاتے ہیں اور سبھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لیکن اس سے لگاتار فلاورنگ لینے کے لیے آج آپ کو دو ایسے فٹلائجر بتائیں گے دوستو جو ہومیٹ فٹلائجر ہیں ویلکل فری کے فٹلائجر ہیں اور آپ ان کا پریوک کر کے لگاتار اپنے پلانٹ سے فلاورنگ بھی لے سکتے ہیں اور پلانٹ بھی سوستر رہے گا پلانٹ کی کسی بھی طرح کی کلیاں اور پتیاں پیلی ہو کر نہیں گریں گی جب بھی آپ نرسری سے پلانٹ کی پرچیجنگ کرتے ہیں تو تین باتوں کا ہمیشہ یاد رکھیں سب سے پہلا کہ پلانٹ ہرہ بھرہ اور سوست ہونا چاہیے دوسرا پلانٹ میں دھیر ساری کلیاں ہونی چاہیے گروت اس کی دکھنی چاہیے دوستو ساتھ میں ہی تیسرا آپ کو اس پلانٹ کی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس ورائیٹی کا ہے اور اس میں کس کلر کے فول آ رہے ہیں پودے کی خریداری کرتے سمیں ان تین باتوں کو دھیان میں رکھ کر ہی پودے کی خریداری کریں چلی دوستو سب سے پہلے پلانٹ کی کیر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ کون کونسی فٹلائیجر ہمیں اپنے پلانٹ میں یوج کرنے چاہیے لگاتار فلاورنگ لینے کے لیے بات کرتے ہیں پلانٹ میں سن لائٹ کی اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ پلانٹ میں فول نہیں کلتے بس ایک ہی دو فول آتے ہیں تو پلانٹ کو اگر آپ نے ایسی جگہ پر رکھا ہوا جہاں پر سیڈیڈ ایڈیا ہے یعنی کہ کم دھوپ آتی ہے تو پلانٹ میں پتیاں تو بہت اچھی آئیں گی لیکن اس میں فلاورنگ نہیں ہوگی تو یہ سن لائٹ پلانٹ ہے اس کو قریب مارننگ سے لے کے ایونین تک یعنی کہ چار سے پانچ بیچ تک کی دھوپ ملنا بہت ضروری ہے دوستو تب ہی یہ پلانٹ اچھی طرح سے فلاورنگ کرے گا چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پلانٹ کے پوٹ کی نہیں کر پاتا ہے پلانٹ مر جاتا ہے تو آپ کو ہمیشہ جب جو پرمننٹ پلانٹ ہوتے ہیں جو پروپر دھوپ میں رکھنے والے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو آپ مٹی کے گملے میں یا سمنٹ کے گملے میں گرو کریں کیونکہ جو لمبے سمیت تک فلاورنگ کرنے والے پلانٹ ہوتے ہیں دوستو اگر آپ ان کو پلاسٹک کے گملے میں لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں پلاسٹک کے گملے اور جب ہم پلانٹ میں پانی ڈالتے ہیں تو ان کی جڑے دیرے دیرے گرمی کے قرآن خراب ہونے لگتی ہیں اور پلانٹ دیرے دیرے مر جاتا ہے تو پودے کے اکارڈنگ گملے کا چین کریں دوستو چھوٹا پودہ ہے تو چھوٹے گملے میں لگائیں دس سے بارہ انچے تک کے گملے میں پودہ جب چار سے پانچ فٹ کا ہو جائے دوستو تو اسے چودہ سے سولہ انچے تک کے گملے میں آپ گروہ کریں چلی بات کرتے ہیں کہ ہمیں پودے کو کس طرح کی پورٹنگ شویل میں لگانا چاہیے اکثر ہم لوگ نرسری سے پلانٹ لاتے ہیں اور کسی بھی طرح کی مٹی میں اس کو لگا دیتے ہیں تو پلانٹ اچھے سے سروائب نہیں کرتا ہے دوستو تو اس کے لئے آپ کو جو پورٹنگ شویل تیار کرنی ہے اس میں چار چیزیں آپ برابر کی ماترہ ملیں سب سے پہلے گارڈن شویل کوکو پیٹ مورم اور کمپوشٹ میں نے کچن کمپوشٹ لیا ہوا ہے آپ چاہیں تو کاؤڈنگ کمپوشٹ یا پھر لیپ کمپوشٹ کا بھی پریوک کر سکتے ہیں چاروں کی ماترہ میں نے برابر رکھی ہوئی ہے دوستو ساتھ میں قریب دو سے تین مٹھی نیم کھلی ملائی ہے نیم کھلی ایک بہت بڑیا فنگی سائیڈ ہوتی ہے اور کھا بھی کام کرتی ہے نائٹروجن کی ماترہ اس میں بہت اچھی ہوتی ہے مٹی میں کسی طرح کی کیڑے نہیں ہوتے ہیں دوستو اور فنگس پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے مٹی میں تو اس پودے کو نمی کافی پسند ہے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر مٹی سوک جاتی ہے پودہ دہا مرجہ جاتا ہے جب ہم پلانٹ پر پانی ڈالتے ہیں تو اس کی بہت ساری پتیاں پیلی ہو کر گر جاتی ہیں دوستو تو اس کی مٹی میں ہمیشہ نمی بنا کر رکھیں تو اس طرح کی پوٹنگ سوائل میں آپ پلانٹ کو لگائیں دوستو مٹی میں نمی بھی رہے گی ساتھ میں پانی کا بھراو نہیں ہوگا ایشٹرہ پانی ہوگا تو دیرے دیرے ڈین آؤٹ ہو جائے گا چلیے دوستو خات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پلانٹ کو میں کس طرح کی خات دینی چاہیے ہیوی سکس پلانٹ ایک ہیوی فیٹر پلانٹ لگاتار فلاورنگ کرتا ہی رہتا ہے تو اس کو آپ کو ہر مہینے اس کو فٹلائج کرنا چاہیے کچھن سے نکلنے والا ویشٹ میٹیریل جو ہوتا ہے زیادہ تر میں اسی کا فٹلائجر تیار کرتی ہوں تو آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ بنانا پیلز فٹلائجر بھی آپ اس کا لکڈ منیور بنا کر بھی پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ڈرائے کر لیجئے سکھا لیجئے اور اس کو گرائنڈ کر لیجئے اس کا پاودر بھی تیار کر کر آپ پلانٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا پاودر تیار کیا ہوا ہے دوستو تین چمچ کے قریب ہے اتنا ہی میں اس میں بلاؤں گی مشٹرٹ کیک فٹلائجر یعنی سرسوں کی کھلی کا فٹلائجر اس طرح سے آپ کو نرسری میں یہ کیک کے روپ میں بھی مل جاتا ہے پاودر کے روپ میں بھی مل جاتا ہے بہت ہی سستے داموں میں 30 سے 35 روپے کیجی کے حساب سے یہ ملتا ہے دوستو اگر آپ کےک لاتے ہیں تو آپ اس کو گرائنڈ کر کے اس طرح سے پاودر تیار کر سکتے ہیں تو یہ میں نے برابر مطرہ میں لیا ہے ساتھ میں میں اس میں نیم کھلی ملانے جا رہی ہوں اگر آپ کے پاس نیم کھلی نہیں ہے تو آپ نیم کی پتیوں کو سکھا لیں ڈرائے کر لیں اس کا مکسی میں آپ اس کا پاودر تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ تین گملوں کے لئے فٹلائجر بلکل بن کر تیار ہے دوستو اور اب ہمیں اپنے پلانٹوں میں اس کو اپلائی کرنا ہے تو چلی بتاتے ہیں کس طرح سے ڈالنا ہے پودی اس سے جو بھی ڈیٹ فول نکلتے ہیں اس طرح سے ان کو کبھی فیکے نہیں دوستو یہ اس میں بہت اچھی ماترہ میں جو ہے نائٹروجن اور آئرن ہوتا ہے تو آپ اس کو پلانٹ میں ہی ڈال دیں اس کی مٹی میں دبا دیں دوستو 20 سے 25 دن میں یہ ڈیکمپوشٹ ہو جاتے ہیں اور نیچرل طریقے سے پلانٹ کو خات ملتی رہتی ہے پلانٹ ہرا بھرا رہتا ہے پلانٹ کی گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے خات اپلائی کرنے سے پلانٹ کی اچھی طرح سے گڑائی کریں یعنی کہ تھوڑی سی گہری گڑائی کریں 205 انچ تک کی اس کے بعد میں دوستو آپ کو اس میں ڈالنا ہے خات تو اس خات میں بہت اچھی ماترہ میں ساری نیوٹریشن ہے دوستو جو ایک خات کی ریکارمنٹ کو پورا کرتے ہیں پلانٹ کی تو میں نے 2 ٹیبل اسپون خات لی ہے ایک پلانٹ میں ڈالنے کے لیے دوستو اس طرح سے مٹی میں پھیلا دیا ہے مٹی کو مکس کر دیا ہے اب اس میں میں ڈال دیتی ہوں پانی دوستو اور آپ کو ون ویک کے اندر پلانٹ میں رجل دیکھنے کو ملے گا پلانٹ کی گروہ دیکھنے کو ملے گی پلانٹ میں دھیرو کلیاں بنیں گی اور فول کھلیں گے دوستو پلانٹ میں جب بھی آپ خات دیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایوننگ کے سمیں ہی آپ کو پلانٹ میں خات دینی ہے کبھی بھی آپ مورننگ میں خات نہ دیں کیونکہ پلانٹ پھر دھوپ میں رکھا رہتا ہے تو خات دینے کے کارن پلانٹ کی پتیاں بھی پیلی ہو سکتی ہیں تو تھنڈک میں ہی آپ اس میں خات ڈالیں دوستو بات کرتے ہیں پلانٹ کی گڑائی کی آپ ہر منت پلانٹ کی ایک بار گڑائی جرور کیا کریں اس سے پلانٹ کی جو جڑے ہوتی ہیں اس کو آکسیجن ملتا ہے پلانٹ کی مٹی اُلٹ پلٹ ہوتی ہے سن لائٹ پڑتی ہے مٹی پہ دوستو تو اس میں فنگس پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے پلانٹ کی گڑائی کرنے کے بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں پلانٹ ہیلڈی رہتا ہے اس میں پہ آپ میرے پلانٹ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہرے بھرے پودے ہیں دوستو تو ان کی گرین دی ایسے ہی برقرار رہتی ہے فٹلائزر ڈالنے سے چلی دوستو اب بات کرتے ہیں مونسون کے موسم میں پلانٹ میں بہت اچھی گروہد ہوتی ہے تو آپ پلانٹ کی کٹائی چھٹائی جو جرور کریں ہارٹ پوننگ یا لائٹ پوننگ پودے کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں دوستو اس سے نیو نیو برانچز نکلتی ہیں جتنی زیادہ برانچز ہوں گی اتنی زیادہ کلیاں پلانٹ میں آئیں گی اس سمیے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیبسکس کا پلانٹ ہے اس کی قریب میں نے جولائی کے لاشٹ میں اس کی پروننگ کی تھی دوستو اور نئی نئی برانچز نکلی ہوئی ہیں کلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر برانچ میں آپ کو چار سے پانچ کلی دیکھنے کو ملے گی تو یہ تھی چھوٹی سی جانکاری جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ہیبسکس پلانٹ کی کیر کس طرح سے کریں اور اس میں کون کون سے فٹلائزر آپ ڈال سکتے ہیں جس سے آپ پلانٹ کی گروہت اچھی کر سکتے ہیں دھیرو فول کھلا سکتے ہیں دوستو تو یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ